بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہے گرین چلیز لیئے فائف ٹو سیکس ٹومیٹوز لیئے ہیں میڈیم سائز کے سالٹ لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی لی ہے ٹری ٹی سپون اس کے ساتھ میں نے بلیک پیپر لیا ہے ٹون ٹیبل سپون اور ہم نے اس کے ساتھ دھائی لیا ہے ٹری ٹو فائف ٹیبل سپون اور گرین چلیز لیئے ثابت تین سے چار یا پانچ لے لیجئے اور ہاف کپ بوائل اچھا گوشت کو میں نے بوائل کر کے ایک پانی پھیک دیا تھا پھر دوبارہ چڑھایا تھا اور وہ پانی میں نے تھوڑا سا اسی میں رہنے دیا اب میں کوکنگ وائل گرم کروں گی اور اس میں گوشت اور یخنی ڈال دوں گی یخنی ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈال دیں بلکل تھوڑی سی ڈال نہیں ہے اب یہ بوائل ہونے لگے گا تو ہم اس میں ٹومیٹوز ایٹ کر دیں گے جی تو یہ بوائلن پوائنٹ پہ آگیا ہے تو میں نے اس میں ٹومیٹوز ایٹ کر دیں گے اب میں اس کو ڈھگ دوں گی اور ٹومیٹوز کے سافٹ ہونے تک اس کو پکاؤں گی ٹومیٹوز سافٹ ہو گئے اب میں اس میں اور انگیوٹس ایٹ کروں گی پانی ابھی تھوڑا ہے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں گرین چلیس یہ میں نے چاپ کرنی تھی اب یہ سالٹ ایٹ کیا ہے میں نے سالٹ آپ اپنے ٹیٹ کے کارڈن بھی ڈال سکتے ہیں بلک پیپر ریک چلیس اور اب اس میں میں نے تھوڑی ڈال دیا اب میں اسے اچھی طرح سے بھونوں گی اور یہ اکھنی کے ساتھ اچھے سے پک جائیں گے اسے میں ڈھگ دوں گی دو سے تین منٹ کے لیے اور یہ اس میں بن جائے گی یہ دیکھیں یہ تقریباً وائل اوپر آ گیا تھا تو میں نے اس میں گرین چلیس ڈال دیا ثابت ادھرک ڈال دیا اس کے ساتھ میں ہرا دھنیا ڈالوں گی اور اسے دم دے دوں گی پانی بلکل خوشک ہو چکا وائل اوپر آ گیا ہے اسے بس ایک یا دو منٹ کے لیے ہم دم دیں گے تاکہ اس کا فائنل لوگ آ جائے یہ اس کا فائنل لوگ ہے دیکھیں تیل اوپر آ چکا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا آپ کو اللہ فرمات نہیں